دوستوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دو بڑی خبر بتائیں گے تو چلیے پہلی خبر شروع کرتے ہیں تو دوستوں یہ والی جنگ ازربیجان کو کافی مہنگی ثابت ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس بار نہ تو آرمینیا کی سینہ پیچھے ہٹ رہی ہے نہ ہی آرمینیا کی مدد کرنے سے بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے جس سے کی ازربیجان اور پریشان ہو چکا ہے دراصل بات بھارت آرمینیا کے ڈیفنس ڈیل کو لے کر ہے جس پر تھوڑے ہی دنوں میں ترکی اور پاکستان ضرور اپتی جتائیں گے جیسا کی ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس سمیں آرمینیا کی کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ صرف بھارت ہے چین ہو، روس ہو، ترکی ہو، پاکستان ہو یا پورا مسلم سمودائے سب ازربیجان کے سمرتھن میں ہی کھڑے ہیں اوپر سے ازربیجان کی سینہ آرمینیای سینہ سے کافی بڑی ہے جس کارن آرمینیا بینا کسی کی سہائتہ سے جنگ لڑ ہی نہیں پائے گا جیت حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے اب آرمینیا کے بھارت سے سمبند شروع سے اچھے رہے ہیں ساتھ ہی کشمیر مسئلے پر آرمینیا کافی بار ترکی کے ویرودھ میں جا کر بھارت کے سمرتھن میں کھڑا رہا یہی کارن ہے کہ بھارت بھی مسلم دیشوں کو درکینار کر کے آرمینیا کی مدد کر رہا ہے اور آج پھر ایک بڑا ہتھیار بھارت آرمینیا کو دینے جا رہا ہے جو کی ترکیش ڈرون کے لیے مسیبت بن جائے گا جس بڑے ہتھیار کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے آکاش ائر ڈیفنس سسٹم آپ سب ہی نے آکاش مسائل کا نام تو سنا ہی ہوگا ایوہم بھارت کے دشمن بھی اس مسائل سے اچھے سے رو برو ہے بلکہ بیتے دنوں پاکستان نے آکاش مسائل پر امجیکشن بھی لیا تھا کہ بھارت اسے ہمارے سیماورتی علاقے میں ڈیپلوائی نہ کریں کیونکہ اس سے ہمارے ایریل ایسیٹس کو خطرہ ہے آکاش ایک میڈیم رینج موبائل سرفیس ٹو ائر مسائل ڈیفنس سسٹم ہے جسے سیماورتی علاقوں کی سرکشہ ہی تو ڈی آر ڈیو نے وکسٹ کیا ہے اب خبر نکل کر آئی ہے کہ دیش میں نرمت ستح سے ہوا میں مار کرنے والے آکاش مسائل سسٹم کو آرمینیا خریدنے جا رہا ہے ادھکارک طور پر اس کی پشتی نہیں کرنا چاہتا لیکن ریپورٹس بتاتے ہیں کہ دونوں دیش اس ڈیل کو لے کر ایڈوانس سٹیج میں ہے اور آرمینیا جلد ہی اس مسائل سسٹم کو اپنی سینہ میں شامل کرنا چاہتا ہے تاکہ ٹرکش ڈرون کے حملوں کو ناکام کیا جا سکے کہتے ہیں یہ سسٹم دشمن کے ہوای حملوں سے ایک بڑے علاقے کی رکشہ کر سکتا ہے ڈی آر ڈیو کی ویب سائٹ کے مطابق آکاش ویپن سسٹم گروپ موڈ یا آنٹونموس موڈ میں ایک ساتھ کئی لکشیوں کو نشانہ بنا سکتا ہے مسائل، ہیلیکاپٹر، ڈرون یا راکٹ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا پلس اس میں بیلٹ ان الیکٹرونک کاؤنٹر میجر جیسے فیچرز بھی ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ کوئی آکاش کو جام نہ کر سکے خبروں کی معنی تو آرمینیا ایسی ہزاروں مسائلز بھارت سے خریدنے کے موڈ میں ہے کیونکہ اس بار وہ ازربیجان کو اپنی زمین ہڑپنے نہیں دینا چاہتا اب بھارت سرکار اس پر کیا فیصلہ لیتی ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس سے پہلے آپ بتانا کیا ہمیں آرمینیا کو آکاش مسائل سپلائی کرنی چاہیے یا پھر نہیں آپ کے کیا وچار ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اب بات کرتے ہیں دوسری خبر کی یہ خبر روس کی اور سے ہے اور بڑے دنوں بعد روس کی اور سے بھارت کے لیے کوئی ہتھیار آفر کیا گیا ہے ورنہ یوکرین یدھ کے بعد سے بھارت اور روس میں کوئی بھی بڑی دیفنس ڈیل زیادہ تر دیکھنے کو نہیں ملی حالانکہ وہاں بات الگ ہے کہ اب زیادہ تر ویپنس بھارت اپنی قابلیت پر ہی بنا رہا ہے جس سے کی ہماری دوسروں پر سے نربھرتہ کم ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ویپنس ہیں جو ہمیں باہر سے منگوانے پڑتے ہیں اور آج بھی بھارت بلین ڈالرز کے ڈیفنس ڈیل فرانس امریکہ جیسے دیشوں کے ساتھ کر رہا ہے اب اسی کو دیکھتے ہوئے روس نے بھی ایک بڑے ہتھیار کی پیشکش بھارت کو کر ہی دی ویسے ہم بات کر رہے ہیں رسیا کے سمارٹ لیزر بم کیف پائیسو کی ویسے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کیف پانچ سو روسی سینہ کا جنرل پرپز لیزر گائیڈڈ بم ہے جو تقریباً پانچ سو پچیس کلو تک وزنی ہے رپورٹس کے مطابق کیف پانچ سو بم کا استعمال روسی سینہ انیس سو پچھتر سے کرتی آئی ہے اسے خاص کر لارجر ایریا کو ڈسٹرائی کرنے کے مقصد سے ڈیزائن کیا گیا تھا ویسے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس بم میں نمبی پو پرسنٹ تو وزفوٹک ہی بھرا رہتا ہے یعنی پانچ سو پچیس کلو وزن میں چار سو پچاس کلو وزن تو وارہیڈ کا ہی رہتا ہے تاکہ بم جس کسی بھی ٹارگٹ پر گرے تو وہاں کا پچاس ورگ میٹر کا ایریا تہس نہس ہو جائے یہ ایک ڈراؤپ ڈاؤن بم ہے تو اس کے لیے رینج مائنے نہیں رکھتا ہے فائٹر ایئرکرافٹ جس کسی بھی ٹارگٹ پر اسے لک کریں گے یہ گلائیڈ کرتے ہوئے وہاں جا کر دھماکہ کر دیتا ہے اس کی ایکیوریسی سات سے بارہ میٹر سی پی کے بیچ بتائی گئی یعنی یہ لگ بھگ اپنے ٹارگٹ کے اوپر جا کر ہی پھٹتا ہے سب سے پہلے روس نے کیف پانچ سو کو سیرین سیول وار میں یوز کیا تھا اس کے بعد سومالیا میں اس کا استعمال ہوا اور آج کی تاریخ میں یوکرین میں اسے جم کر یوز کیا جا رہا ہے دراصل بھارتیہ وائیو سینہ سکھوئی کے سٹرائکر بیڑے کے لیے نئے بوم کی تلاش کر رہی ہے جس کے لیے اسرائیل کے سپائیس ٹو تھاؤزار اور ڈی آ ڈیو کے سدرشن بم کی اور بھی دیکھا جا رہا ہے اب روس نے بھارت کو یہ بم اس لیے آنفر کیا کیونکہ بھارتیہ وائیو سینہ پہلے ہی ان بومز کو اپنے سکھوئی جیٹس میں استعمال کر رہی ہے اب چونکہ روس اس بم کا نیا سنسکرن یعنی کیف 500L بنا چکا ہے جو کی اور بھی بڑی ماترہ میں دھماکہ کرنے میں سکشم ہے اور ائر فوس کو بھی نئی لیزر گائیڈڈ بوم کی تلاش ہے اسی لیے روس نے سب سے پہلے بھارت کو یہ بم آنفر کیا روس کا کہنا ہے کہ ہمارا کیف 500 پیو کے جیسے مشن میں استعمال کرنے کے لیے ایک پرفیکٹ ہتھیار ثابت ہوگا ہم نے اس میں مائکرو الیکٹرونک میکنک سسٹم کٹ انسٹال کیا ہے جس سے کی ہائی پریسیجن کے ساتھ حملہ کرتا ہے تو دوستوں کیا ہمیں پیو کے کے لانچ پیڈز تباہ کرنے کے لیے روس سے کیف 500 بم خریدنا چاہیے یا پھر نہیں آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک انڈ سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا جے ہند تو تیسری خبر یہ ہے کہ کناڑائی پردھان منتری کو بھارت کے خلاف بولنے سے پہلے سچ میں دس بار وچار کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو وہاں دن دور نہیں جب بھارت کا گلوبل یہ اناؤنس کر دے گا کہ بھارت کناڑا سے کوئی بھی رشتے نہیں چاہتا نہ ہی بھارت کو کناڑا کے ساتھ ویعپار کو لے کر کوئی روچی ہے جیسے کی ہم نے پاکستان کو لے کر کہہ دیا ہے جی ہاں دوستوں یہ باتیں سچ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ حال ہی میں بھارت نے کچھ ایسے قدم کناڑا کو لے کر اٹھائے ہیں جس سے کی کناڑا کے لوگوں کی مشکلیں اور بڑھنے والی ہیں اور اس کا سیدھا اثر کناڑا کے ارث ویعوستہ پر ضرور دکھے گا اب بھارت کے ایسے قدم اٹھانے کے پیچھے مکھے کارن ہے کناڑائی پردھان منتری کے بھارت ویروڈھی بیان دراصل حال ہی میں کناڑا کے پردھان منتری امریکہ کی چیتاونی کے بعد بھارت کے سر بدل چکے ہیں اور اب بھارت سرکار کناڑا سے بات کرنے کو تیار ہے جسٹن کا یہ کہنا ہے کہ خالستان آتنگ کی گروپت ونسین پننو کی ہتیا کی کتھت سازش رچنے کو لے کر امریکہ کی چیتاونی کے بعد بھارت کے سر بدل چکے ہیں ٹروڈو کو لگتا ہے کہ جب سے امریکہ نے پننو کی ہتیا کی سازش میں بھارتی ناغرک کا ہاتھ ہونے کو لے کر بھارت کو چیتایا ہے تب سے بھارت سرکار ٹینشن میں آ چکی ہے اور وہ اب آکرامک روپ کو چھوڑ کر ہم سے بات کرنے کو تیار ہے حالانکہ اس کے ترنت بعد بھارت نے بھی کناڑا کو جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ فلحال کناڑا بھارت کے دشمنوں کی پسندیدہ جگہ بن چکی ہے اور ہمیں آشچرے ہو رہا ہے کہ کناڑای سرکار ایسے لوگوں کو دیش نکالا کرنے کے بجائے پولس پروٹیکشن دے کر انہیں پال پوس رہی ہے اور یہی کناڑا کے برے دنوں کی شروعات ہے ودیش منطرالہ کے اس بیان کے بعد اور ایک نیوز سننے کو ملی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی اور سے کناڑا جانے والے سامانوں میں تیزی سے گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے بھارت نے پہلے ہی کناڑا جانے والے چاول گےہوں چینی اور میڈیسن میں کٹوٹی کر دی ہے اور اب یہ سننے کو ملا ہے کہ بھارت سے کناڑا جانے والے پیاز بھی روک دیے گئے لیٹسٹ میڈیا ریپورٹس کے مطابق گھرےلو بازار میں پیاز کی قیمتوں ایوام سٹاک کو مینٹین رکھنے کے لیے بھارت نے کناڑا جانے والے اپنے شپ روک دیے ہیں جس سے کی نیپال کی طرح اب کناڑا مول میں بھی پیاز کی کمی محسوس کی جا سکتی ہے حالانکہ ابھی پوری سپلائی نہیں کاٹی ہے لیکن جسٹین اگر بھارت کو لے کر اپنا بیہیوئر چینج نہیں کرتے ہیں تو بھارت سرکار سچ میں کناڑا کا بہشکار ہی کر دے گی